بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں جو آپ سے فیاجت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لا تواقعات کو پانچے وقت خانمان سے بنا دے قرآن کا پڑھنے والا اور یا رضا کو کہنے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جائے ہی ہوں بہت بایاب ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں بے مثال عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف چینی چینی اور تھوڑے سے تیل دیکھیں اگر دس روی کی چینی ہے تو پانچ روی کے تیل لے لیں کوئی سے بھی تیل اور چینی لے لوں یا پھر اگر چینی بھی نہیں لے سکتے یا تیل نہیں بھی نہیں لے سکتے تو اگر صرف چینی لے لوں لیکن گھر سے نہ لو نیت خاص رزق کو پڑھانے کے لئے چینی لوں جتنی بھی آپ کے تفیق ہو یقین مہنے جتنی آپ کے اندر جیت کے لئے پیسے ہیں اپنے تفیق کے مطابق چینی لوں چینی کے اوپر آپ نے صرف اور صرف 308 مرتبہ پڑھنا ہے یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو دروشی پہلے پڑھیں تو 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ اول آپ کو پڑھیں اور 20 میں 308 مرتب پڑھ کے پاک صاحب قضو کر کے جائے نماز سے بڑھتی صرف وہ چینی جو انسی ہے نا آپ رکھ دیں کسی جگہ ویرانی میں جہاں پر حشرات یعنی چھوٹیے خاص کر چھوٹیے کھانا اللہ اکبر یقین مانے کہ چھوٹیے جیسے جیسے ہوتی چینی کھاتی جائیں گی یقین مانے آپ جا کر حجتے دار جاتے وہاں پر دیکھیں چینی ہے بارش نہ ہو وہاں پر بارش نہ ہو ایسے جگہ چینی لیں گے جہاں پر بارش سے چھوٹیے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا آپ کا رزق بڑھتا ہے آپ یہ پر کر کے دیکھیں الحمدللہ چھوٹا سامل ہے تو چھوٹی چینی آکھیں اٹھا کر دے جائیں گے لیکن اتنی دعائیں دیں گی کہ وہ دعائیں سے ایک دعائیں کو لگ جائے گی الحمدللہ بس ایک دفعہ کا یہ امن کرتے دیکھیں گا انشاءاللہ اور اگر اللہ کے حکم سے رفضل اللہ کے حکم سے رزق بڑھ گیا تو غریبوں کو کبھی نہ بھولنا چھوٹیوں کو کبھی نہ بھولنا جب دل میں آئیں منم اسمائیں چھوٹیوں کے مطلب کہ گھروں میں جا جا کے ان کو کھانا دو یہ ماس یہ جسم کا حصہ کسی نے نہیں کھانا یقین مانے کہ یہ چھوٹی ہیں آج پر اتنے ظالم لوگ ہیں گھروں میں چھوٹی ہیں آج پیئے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کے پر سپریے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کرتے رہتے ہیں چھوٹی کیا کرتے ہیں اللہ کے بندوں جس طرح ہم ان کو مارے یہ بھی آخرت میں ہمیں کھائیں گی جب ہم مارتے ہیں کون کھاتا ہے کہتے ہیں کیڑوں نے کھانا اتنا ماننا کرو کیا کیندی قدر غافلہ بے دنیا کڑی بھی کڑی زائی عمرنا گواہ میں موت سیرتے کھڑی ایک دن ہونا تیرا میرا میلا ہونا تیرا میرا میلا تو بھی میرے ویچ آنا کدی اینا ماننا کریں کیندی قدر غافلہ بے دنیا کڑی بھی کڑی سرانا ایٹ دا ہونا پتھر دا ہونا کفن مٹی دا بننا ناس کیڑیاں نکھانا ایڈا ماننا کریں کیندی قدر غافلہ بے دنیا کڑی بھی کڑی تو اس میں پوری خلقت چھوڑی بے اس میں انسان کا پیدا ہونے سے لے کے آئند تک ایک ایسا انجام چکا ہے دس سمجھنے کی دیر ہے اور سمجھ جائیں دیر نہ ہو جائیں یہ چھوٹا سا پنجابی کا ایک کلام میں ربی ہے یا دن کو اجادر گرنے کے لئے کسی نے بہت کیاری باتیں کی ہیں تو میں ان کو نہیں جانتی کہ لکھا کس میں ہے لیکن جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت پسند آیا تو میں نے سوچا تو آج آپ کو بھی سنو میں اکثر دفعہ جب اپنے مدرسے میں بیان کرتی ہوں تو ان میں اس چیز کو ضرور بتاتی ہوں قبر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے پھر خوشیوں کے حصول کے بارے میں ذکر کے بعد اسی طرح گھیرہ بنا لیں اپنے آس پاس گھیرے بنائیں جہاں بھی اللہ کے ذکر ہوں تو اجازتیں بہت پیارا میں ہے کیجئے گا چوٹیوں کو نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی